دوستوں میں آج پھر آئی ہوں آپ کے لیے ایک اور نئی مووی لے کر آج کی مووی کی کہانی یہ شیم کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک آدمی جسے بس دن رات گھفا گپ کرنے کا ہی من کرتا تھا وہ اپنی لائف کیسے جیتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مووی ضرور پسند آئے گی یہ کہانی ہے بریڈن کی جو ایک چالیس سال کا بیچلر ہے جو شہر میں اکیلہ رہتا ہے اس کے دماغ میں ہمیشہ ہی گھفا گپ چلتا رہتا ہے یعنی کہ وہ سیکس ایڈکٹ ہے اس کے آفیس میں اس کے لیپ ٹاپ میں گھفا گپ سے بھری ویڈیوز تھیں اس کے علاوہ وہ اپنے گھر پر بھی کئی بار کال گرلز بھی بلاتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے دماغ میں ہمیشہ بس اپنے ہتھیار سے پانی نکالنے کا خیالی چلتا رہتا ہے ایک دن بریڈن میٹرو میں آفیس جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے بیٹھی لڑکی اسے تھوڑی لائن دے رہی ہوتی ہے اس لڑکی کی بھاری جوانی دیکھ کر وہ اسے گھوڑنے لگ جاتا ہے بریڈن اس کو اس طرح گھوڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ لڑکی اسی سٹیشن پر اتر جاتی ہے اس کے بعد بریڈن بھی وہیں اتر جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آج تو اسے گھپا گپ کا موقع مل ہی جائے گا لیکن کافی بھیڑ ہونے کی وجہ سے بریڈن اسے ڈھونڈ نہیں پاتا اور وہ لڑکی بھی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب فلم آگے بھڑتی ہے اور بریڈن اپنے آفیس میں پہنچتا ہے آفیس میں ایک میٹنگ چل رہی ہوتی ہے حالانکہ میٹنگ میں بریڈن میٹنگ کی ساری باتیں دھیان سے سن رہا ہوتا ہے لیکن اندر یا اندر اس کے مند میں اس لڑکی کا خیال ہی چل رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ انت میں ہتھیار ڈال دیتا ہے اور سیدھا واشٹوم میں جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو شانت کر لیتا ہے اور اب یہاں سے کام ختم ہونے کے بعد یہ سب لوگ پارٹی کرنے چلے جاتے ہیں جہاں پر اس کے دوست دیویڈ ایک لڑکی پر لائن مارتا ہے لیکن اس لڑکی کو بریڈن پسند آتا ہے اب پارٹی ختم ہونے کے بعد بریڈن اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ لڑکی اسے لفٹ دیتی ہے اور پھر راستے میں دونوں کار میں ایک دوسرے کے ساتھ خوب گھپا گپ کرتے ہیں اب یہاں سے پھر بریڈن اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں وہ باہر گیٹ پر دیکھتا ہے کہ گیٹ کھلا ہوتا ہے اور اندر سے گھپا گپ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جس کے بعد وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن آئی ہوئی ہے جو یہی پر ایک سنگھر ہے اور وہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ گھپا گپ کر رہی ہے وہ آ کر اس سے بات کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کا کام چھوٹ گیا ہے اس لیے اب وہ اس کے ساتھ ہی رہنے آ گئی ہے لیکن بریڈن اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے آنے سے اس کی پرائیویسی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی بہن کا کام اور اس کے بائی فرنڈ سے بریک اپ ہونے کے بعد وہ کافی ٹوٹ گئی ہوتی ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے جس کے بعد بریڈن اپنی بہن پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے مان جاتا ہے اب کام پر جانے سے پہلے اس کی بہنوں سے بولتی ہے کہ آج مجھے ایک کلب میں گانے کے لیے کام ملا ہے تو تم شام کو آ جانا لیکن بریڈن اسے بولتا ہے کہ اگر اس کے آفیس کا کام جلدی ختم ہوا تو وہ آ جائے گا اب بریڈن جب آفیس پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کیونکہ آفیس کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ گیا تھا اس لیے سارے کمپیوٹر کمپنی والوں نے ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دی ہیں یہ سنکر بریڈن کافی غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ساری گپا گپ کی ویڈیوز اس کے کمپیوٹر میں تھی اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے میٹر کو کیسے کھیجے گا اور کیسے اپنے ہتھیار سے پانی نکالے گا اس لیے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو کام ختم ہونے کے بعد اس کا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ آج کا تمہارا کیا پلان ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ آج میری بہن کی ایک کلب میں پرفومنس ہے اس لیے آج میں وہاں جاؤں گا جس پر اس کا دوست بھی اس کے ساتھ چلنے کو راضی ہو جاتا ہے اب یہ دونوں اس کلب میں جاتے ہیں جہاں پر اس کی بہن پرفوم کر رہی ہوتی ہے جہاں پر اس کا گانا سن کر بریڈن بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں بھائی بہن کا بچپن کافی برا بیتا ہوتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بریڈن کا دوست بھی اس کی بہن کے گانے سے کافی امپریس ہوتا ہے بعد میں اس کی بہن ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتی ہے جہاں پر بریڈن کا دوست اس کی بہن پر فل لائن مارتا ہے اور اس کی بہن بھی اس کے دوست سے کافی امپریس ہو جاتی ہے اب تینوں ٹیکسی میں گھر جا رہے ہوتے ہیں جس میں اس کی بہن اور اس کا دوست ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں بریڈن یہ دیکھ کر کافی گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ کافی آکورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد حد تو تب ہوتی ہے جب یہ تینوں بریڈن کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس کا دوست اس کے ہی روم میں اس کی بہن کا جھیل کا پانی نکالنے لگتا ہے جس میں دونوں فل آن آواجوں کے ساتھ کھپاگپ کرتے ہیں جہاں پر بریڈن کو گصہ آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ لڑکا اس کا اچھا دوست ہوتا ہے جس کے بعد وہ رات میں ہی جوگنگ پر چلا جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا کمرہ کافی زیادہ بکھرا ہوتا ہے جس کے بعد وہ بیٹ چیٹ کو چینج کر کے سو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بہن جب اس کے پاس روم میں سونے آتی ہے تب وہ اسے گستے میں ڈاٹ کر روم سے باہر نکال دیتا ہے اگلے دن اب بریڈن آفیس میں جاتا ہے جہاں اس کا دوست اسے بولتا ہے کہ تمہارے کمپیٹر میں کافی ساری کفاگپ والی ویڈیوز بھری ہوئی تھی جس پر وہ اسے سمجھاتا ہے باہر نکل جاتا ہے اسی آفیس میں ایک طلاق شدہ عورت بھی ہوتی ہے جس پر بریڈن کافی لائن مارتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ڈیٹ پر جاتے ہیں جہاں یہ دونوں کافی انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد گھر آ کر بریڈن اس کے بارے میں سوچ کر اپنی ہتیار سے خود پانی نکال رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی بہن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں کافی آکورڈ ہو جاتے ہیں جس کے بعد بریڈن اپنے آپ کو اپنے روم میں بند گل لیتا ہے اور اس کی بہن باہر بیٹھ کر وائن پی رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی بہن باہر اپنے بھائی کا لیپ ٹاپ دیکھتی ہے جس میں گھپاگپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں جس سے اس کی بہن کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بھائی میا خلیفہ کا دیوان آئے جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب بریڈن باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن جا چکی ہے یا دیکھ کر اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی بہن کو سب کچھ پتا چل گیا ہے اس کے بعد وہ کافی شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ گستے میں ساری ویڈیوز ریلیٹ کر دیتا ہے اگلے دن وہ آفیس میں اس عورت کو کس کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک ہوتل میں لے کر جاتا ہے جہاں دونوں کافی ڈرگ کرتے ہیں اور ڈرگ کا اوورڈوز ہونے کی وجہ سے بریڈن اس کو اپنے ہتھیار سے خوش نہیں کر پاتا کیونکہ ڈرگ کی وجہ سے اس کا صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے وہ عورت گستے میں وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد بریڈن اسی ہوتل میں ایک کال گل بلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہر طریقے سے کپاگپ کرتا ہے اس کی جھیل کو پورا لبا لبا بھر دیتا ہے جس کے بعد وہ خوشی خوشی جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی بہن واپس آگئی ہے جو اسے اس کے دوست کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی بریڈن بولتا ہے کہ اس کا دوست شادی شدہ ہے جس پر اس کی بہن بولتی ہے کہ اسے یہ بات پتا تھی جسے سن کر بریڈن اور غصہ ہو جاتا ہے اور اپنی بہن کو وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے لیکن اس کی بہن اسے بول دیتی ہے کہ ہم تو فیملی ہیں اس بات پر بریڈن اسے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اس لیے تم میری کوئی ذمہ داری نہیں ہو اس کے بعد اس کی بہن وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے اب مووی آگے بھڑتی ہے بریڈن ایک پپ میں جاتا ہے جہاں وہ ایک بوڈی بلڈر جیسے آدمی کے سامنے اس کی گرر فرینڈ کے ساتھ فلٹ کرتا ہے جس کے بعد میں وہ آدمی بریڈن کی پٹائی کر دیتا ہے ان سب سے اب بریڈن کافی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف اس کی بہنوں سے کال کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھاتا اس کے بعد اب بریڈن میٹھے لوگوں کے کلب میں جاتا ہے جہاں وہ ایک آدمی کے ساتھ گھپاگپ کرتا ہے اس کے بعد جب وہ کلب سے باہر نکلتا ہے تب اسے اپنی بہن کا وائس میسیج ملتا ہے جس میں اس کی بہن روتے ہوئے اسے بار بار کال کرنے کو بول رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس میسیج کو اگنور کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کال گل کو بلاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اپنے ہتھیار کا پانی نکالتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو میٹرو سٹیشن پر بہت ساری پولیس دکھتی ہے جس کے بعد ایک دم سے اس کو اپنی بہن کی یاد آتی ہے وہ اپنی بہن کا سوچ کر ڈر جاتا ہے اب وہ میٹرو سٹیشن سے اپنی گھر کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور بار بار اپنی بہن کو کال کرتا ہے لیکن اس کی بہن فون نہیں اٹھاتی جب وہ گھر پہنچتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن نے اپنی کلائی کاٹ کر سوسائیڈ اٹیمٹ کیا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی بہن کو ہسپٹل لے جاتا ہے اور اس کی بہن بچ جاتی ہے اب جب ہسپٹل میں اس کی بہن ہوتی ہے تب بریڈن کافی لار سے اس کے سر پر ہاتھ فیڑتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے گا کیونکہ وہ فیملی ہے اب وہ باہر جاتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر خوب روتا ہے کیونکہ آج اس کے دل میں اپنی بہن کے سوسائیڈ اٹیمٹ کا گلٹ تھا اگرے دن صبح میٹروں میں بریڈن کو پھر سے وہی میٹروں والی لڑکی دیکھتی ہے جو فیلم کی شروعات میں ملی تھی اب وہ بریڈن کو لائن دے رہی ہوتی ہے لیکن بریڈن دوسری طرف دیکھنا لگتا ہے یعنی کیا اب اپنا ہیرو سخت لونڈا بن گیا تھا